حضیفہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے نماز میں کمی کی یعنی تیس تیس پڑھ رہا تھا صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا حضیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہیں اس نے کہا چالیس سال سے تو انہوں نے کہا کہ تم نے چالیس سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی اگر تم ایسی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے اتمنان سے نماز کی ارکان کو ادا کیا جائے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسیح تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹ گیا اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہو اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو یعنی صورت فاتح کے بعد پھر رکو کرو یہاں تک کے اتمنان سے رکو کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کے اتمنان سے سجدہ کرو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کے اتمنان سے بیٹھ جاؤ اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے اور پھر دوبارہ اگلی رکن ادا کرے پھر اسی طرح رکو اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے امام شافع امام احمد اور عصاق کہتے ہیں جو اپنے رکو اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ چھے صفات منافقوں کی علامت ہوتے ہیں نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لئے دکھاوا کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا اور باجماعت نماز سے پیچھے رہنا تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مضوع مکمل کرنے نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز غائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لئے سجدے کرتے ہیں نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز ترکی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرش نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخش ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ چھے صفات منافقت کی علامت ہیں نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانا دکھلاوہ کرنا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا پھر جانبوچ کا نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانبوچ کا نماز کو ترک مت کیا کرو اس لیے کہ جو شخص جانبوچ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے ایک نماز قضاء کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی اتنا بڑا ایکسیلنٹ ہے اتنا بڑا نقصان دے ہے لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے چھوٹ چھوٹے باتوں پر نماز چھوڑتے تھے وہ کیا مہمان آگئے تھے وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے ایک نماز چھوڑنا آمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے حبیتہ آملوہو نماز چھوڑنا باقی آمال باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑے یا نہ پڑے تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی نیکی ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت تب ہی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث عبداللہ بن عمر ابو حیرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گی نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پشاب کرنا عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پشاب کر دیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور بدکار آدمی شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بتر ہیں بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں وَلْتَفْتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا اور پرندلی پرندلی کے ساتھ لپٹ جائے گی یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے جھٹلایا اور مو پھیرا پرندلی کا پرندلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جا کرتا تھا استغبر اللہ بے نمازی کا قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ انجام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہو فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لئے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا استغبر نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لئے وَيْل فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں مصب بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابباجان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یہ ہے ساہون دیر کر کے پڑھنا نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقْر قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے تو نماز کیا ہے الصلاة و عماد الدین دین کا ایک پلر ہے تو جس عمارت کا پلر ہی گر جب وہ عمارت باقی رہتی ہے اور پھر انجام کیا تو نماز کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ مت سوچے انسان کے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے